اہلسل کو جواب کا عقیدہ ہے سن لیجے یا یہ بار اہلسل کو تھکا اہلسل کو جواب کا عقیدہ ہے کہ ہم سٹرکار کی اہلی بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں سٹرکار کی سہاگیت سے بھی پیار کرتے ہیں ہم سون سان چھے بات کر دا تیدا تیل پتور دا خر ہوئے سمسن سم کریں نہیں روائیے یا کان صحبہ کان صحبہ کہ جیدا تیل پتور دا خر ہوئے کتی پرونا قودہ نین نہیں ہو سکلا اجدی پر چیتے علینا مور لاوے مغتا شاہ بھی سگلین نہیں ہو سکتا مغتا شاہ بھی سگلین نہیں ہو سکتا لکھ سجدے کرے لکھ سجدے کرے ندیم جہانی اندر آسر دیدا چین نہیں ہو سکتا اور نکتہ چینی اصحاب تے کڑے جیڑا وہ ندیم جہانی اندر آسر دیدا چینی پر چینی پر چینی پر چینی پر چینی چینی برنیم جانی پر چینی جو پر چینی مغتا شاہ بھی سکتا پر چینی سہاں 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 مار گئے یا کے جنت کی گرزار گئے ایک طرف مار گئے ایک طرف سام گئے ایک طرف مار گئے ایک طرف یار گئے سہاں 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 موسیقی 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 کوئی کہہ رہا ہے کسی ریکائن میں نہیں جانا اصلا حقیقت بیان کرنے انبیاء اکرام جتنی بھی یہ وہ سالے کے سارے زندہ نہیں کیا ہے زندہ ہے میرے کہیں پاڑ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین حرام کر دیا گیا کہ وہ انبیاء کے جزم کو نہیں چیڑتے ایک بات یہ انبیاء اکرام کیا نہیں زندہ دوسری بات جہاں میرے قریم رجبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوزے اکر کے اندر ارام فرمارے ہیں جس جبہ پہ میرے قریم رجبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممک جسم اقدس جس زمین کو مسکیہ ہوا ہے اس میں کوئی اختنافر پیشت کرے بھی سانگ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ زمین کا ٹپڑا جو ہے جس میں سرکار کا مجسمہ لگا ہوا ہے وہ تمام سے آنا عشر میں آنا آتیس سے آنا کامر سے آنا آتیس سے آنا یہ ہمارا کیا ہے سنتیس سے آنا ہے عشر بھی آنا ہے وہ حصہ جو میرے سرکار کے جس میں اندر کو چون بڑھا ہے وہ سے میرے دوسری بات سابہ کا قریدہ کیا تھا سابہ کا قریدہ یہی تھا کہ میرے کمڑی وادے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرنا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو بات نہیں نہیں کرنا چاہتا سیدنا صدی کے اکبر عزیدنا خدا ان کا بسارت مبارک بائیس جواد سانی ہے اور سیدنا صدی کے اکبر جس وقت آیا حضرت مولا عزید شہد خدا کو پاس بھلایا پیار تھا تو بھلایا وسیعت کی کہ آجی میں چاہتا ہوں کہ وہ ہاتھ غسل مجھے دیش جنہوں نے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھے تو سیدنا صدی کے اکبر سمجھے دے کہ مولا عزید مجھے دیا ہے پھر آخری جو بات ہے حقیق ہے کی کہ حضرت مولا علی کو سیدنا صدی کے اپنے فرما کہ جب میرا جنادہ ہو جائے تو سرکار کے روزے پر جا کے راہ دینا اس وقت یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یارے گار صدی جو یارے گار تھا وہ زہب مدار بھی بننا چاہتا ہے یعنی یارے گار اب یارے میدار بھی بننا چاہتا ہے تو اس جملے سے پتا چلا کہہ رہے تھے مولا علی کا بھی یقیدہ تھا کہ سرکار زندہ ہے جو کہا جائے گا وہ سنتے ہیں جوابی دیتے ہیں سیدنا صدی کے اکبر علیہ اللہ علیہ وسلم سے قوم پر عالم ہو سکتا ہے سیدنا صدی کے اکبر کبھی یقیدہ تھا اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ علیہ میرا جسم عدد میرا جسم مید رہ جانا اور جب روزے سے آواز آ جائے تو مجھے زفن کر دینا مجھے مسلمانوں کے جنت و بقی میں زفن کر دینا اور وہ سبیئے تو آئران سبیئے گا یہ آنے ہی پاہ نے یہی جو میرے پاس اکلام کی سرکار نوائے دی حضرت مولانا محشید کورتی کہ آئے میں نے ہم کنا رہے وہ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ دیاری کر رہا تھا تو ایک میں ساتھی اگر تو وہ عقیدی کے ریاست دوسرا ہے